بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عمہ پارہ کا سبق نمبر پینتیس پیش کیا جا رہا ہے جس میں سورة الانشقاق کی آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر پچیس یعنی اختتام سورتک بیان کی داگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لہم لا يؤمنون وإذا قرئے علیہم القرآن لا يسجدون بللذین کفروا يکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب الالیم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا فما لہم لا يؤمنون سو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ قافر لوگ جتلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں فبشرهم بعذاب الالیم سو آپ ان کو ایک ددناک عذاب کی خبر دیجئے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے ناختم ہونے والا عجر ہے اس کے بعد امر سانی یعنی لغات سنجیے گا لا یؤمنون یہ مزار منفی صیغہ جمع مذکر غائب ہے اور باب فحال سے آمان یومن ایمانا ایمان لانا یقین کرنا اور اس کے بعد القرآن یہ مزدر ہے باب فتحہ سے قرآ یقرآ قرآتا و قرآن اس کا منع ہے پڑھنا اور قرآن مجید کو بھی اس کتاب کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب بھی زیادہ پڑھی جاتی ہے لا ایس جودون یہ بھی مزار منفی صیغہ جمع مذکر غائب ہے ساجہ دیس جودو سجودا زمین پر پیشانی رکھنا یا اسی طرح اس کا اطلاق سر جھکانے پر بھی ہوتا ہے کافرآ یہ باب نصرآ سے سیغہ جمع مذکر غائب ہے فعل ماضی کافرآ یقفرآ قفرآن کافر ہونا یکذبون باب تفعیل سے فعل مزار سیغہ جمع مذکر غائب کذب یکذب تقدیبا جھٹلانا اعلنو یہ جو ہے سیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل ہے اور باب سمیہ سے علم یعلم علم جاننا یوعن یہ بھی فعل مزار مصبت سیغہ جمع مذکر غائب ہے اور باب افعال سے اوعا یوعی اعا ان محفوظ کرنا اور جمع کرنا اور یہ یوعن جو ہے یہ اصل میں یوعیونہ تھا یعا کی زمہ جو ہے یعا کے اوپر زمہ السقیل تھی تو اس بنا پر جو ہے وہ اس کی حرکت زمہ کو نقل کر گئے مقبل کے دیا اور یعا ساکن ہو گیا تو اس کے بعد واو بھی ساکن ہے تو اجتماع ساکنین ہو گیا تو جس کی وجہ سے اس یعا کو حضف کر دیا تو یہ یوعن بن گیا اس کے بعد بشر یہ باب تفعیل کا سیغہ ہے امر واحد مذکر حاضر خوش خبری دینا اور عذاب یہ بھی باب تفعیل کا اسم مزدر ہے سوزا اور اس طرح دکھ علیم یہ فعیل کے وزن پر ہے لیکن یہ بے معنی اسم فعیل کے ہے تکلیف دینے والا دردناک باب افعال سے اولما یولمو ایلام تکلیف دینا اس خالحات یہ جو ہے اسم فعیل سیغہ جمع مونس ہے اور باب انہ سارا اور کارمہ سے سالحہ یسلوحو سالحہ یسلوحو یا سالحہ یسلوحو ٹھیک ہونا یا نیک ہونا عجر اس کے جمع ہے اجور سواب بدلا اجر 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 مزدوری دینا اور اس کے بعد ممنون یہ سیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے اور باب نسر سے مننا یمنو کٹنا کم کرنا تو جب اس کے ساتھ غیر آ جائے گا تو مطلب کیا ہے جو کم نہ جو کم نہ کیا جائے جو ختم نہ ہو اس کے بعد عمر سالس آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو فما لہم لا یومینون اس سے ما قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت کے بات کے مختلف احوال کو اور انسان کی زندگی کے مختلف احوال کو بیان کیا تھا کہ جو ہے مختلف احوال کے انسان کو سامنا ہے کچھ زندگی میں اور کچھ موت کے بعد یعنی قیامت میں جو ہے یہ انسان کو انحالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا تقاضی یہ تقہ ہے انسان خوف کرتا اور اسی طرح ایمان لے آتا مگر یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ایمان نے اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کے سامنے اتنی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے اس سے مرات کیا ہے جھکتے نہیں اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے تو یہاں جو ہے سجدہ سجود سمرات جو ہے وہ مطلقا جھکنا ہے اور اطاعت کرنا ہے سجدہ استلاحی مراد نہیں ہے اور اسی طرح القرآن القرآن سے وہ قرآن پورا قرآن مراد نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا وہ حصہ وہ آیت یا وہ صورت جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس وقت وہ اطاعت گزاری نہیں کرتے بلیللہ دین کفر یکر دیبون اب اس کا قرآن مجید سننے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ یہ اطاعت گزاری کرتے لیکن یہ اس سے بجائے اطاعت گزاری کے اور سر تسلیم خم کرنے کے یہ کافے لوگ تو تقریب کرتے ہیں اور قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر یہ جمع کر رہے ہیں یا اسی طرح جو لوگ جو اعمال بد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جان دیتا ہے لہذا ان کافر لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خبر دیجئے بشرا یو بشرا تبشیرا یہ خوشخبری مانے کے لیے آتا ہے اور عذاب کی خبر دینا یہ خوشخبری نہیں ہے برکہ بری خبر ہے لیکن یہاں پر بطور تحکم اور استہزا بری خبر دینے کو مجازن تبشیر سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں یہ لوگ مسلمانوں سے آل ایمان سے استہزا کرتے تھے اب یہاں ان سے یہ استہزا کیا گیا لیکن سارے لوگ برابر نہیں ہیں سب لوگوں کا حال برابر نہیں ہیں یہ تو کافے بیان کیا گیا تھا کہ ان کو درناک عذاب ہوگا اس آیت سے مومنوں کے احوال کو بیان کیا ہے مگر جو لوگ ایمان لیا اور انہوں نے نیک اعمال کی ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عجر ہوگا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ اعمال سالحہ بھی ضروری ہیں جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں ایمان اور اعمال سالحہ کو جمع کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ امیشہ امیشہ کا عجر ہوگا اللہ مجعلنا منہم اس کے بعد ترقیب بیان کی جاتی ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ فَا جو ہے یہ استنافی ہے ما اسم استفام مبتداء ہے لا محرف جار اور ہم ضمیر ذو لحال ہے لا يؤمنون یہ فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل فعل فائل من کا جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر معتوفن علیہ وعاتفہ ہے اور اذا حرف شار قُرِعَ فعل فعل مجھول اور علیہ وعاتفہ مجرور مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا اس کے اور قرآن اس کا نائب فعل قُرِعَ فعل اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہو گیا لا يؤمنون یہ فعل اور ضمیر اس کا فعل 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 مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط یہ جزایہ ہو کر یہ معتوف ہو گیا اور لا يؤمنون معتوف حالے اپنے معتوف سے مل کر یہ حال ہو گیا زمیر سے اور پھر حال زلال مل کر مجرور لا مارف جار کے لئے اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا مانعن شبہ فیل کے مانعن شبہ فیل مقصوف اپنے شبہ فائل اور متعلق سے مل کر یہ خبر پھر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا بلی اللہ دین کفروا یکذبون بل جو ہے یہ حرف اضراب ہے اور اللہ دین اسمی مصول اور کفروا یہ جو ہے فیل زمیر اس کی فائل پھر فیل فائل مل کر جملہ فیل یہ خبریہ ہو کر مصول صلح مل کر یہ مبتدہ یکذبون یہ فیل زمیر اس کے فائل فیل فائل مل کر جملہ فیل یہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے وہ خبر ہو جائے گا مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ واو جو ہے یہ استنافیہ ہے لفظ جلالہ لفظ اللہ یہ مبتدہ ہے أَعْلَمُ اس میں تفصیل یہ اپنے شبہ فائل اور اس کے بعد با جو ہے یہ حرف جار ہے ما اس میں مصول اور جو عون فائل ہے اس میں جو ہے زمیر بارز فائل ہے پھر فائل فائل مل کر یہ جملہ فائل یہ خبریہ ہو کر یہ صلاح وہ ایسا مصول کے لئے اور مصول صلاح مل کر یہ مجرور و بارفجار کا جار مجرور مل کر متعلق و عالم و شبہ فائل کے ساتھ عالم و شبہ فائل پھر جو ہے وہ اپنے شبہ فائل اور متعلق سے مل کر یہ خبر پھر متعلق خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا فبشرہم بیعذاب علیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فہا جو ہے یہ سببی ہے بشر فائل فائل امر انتہ ضمیر مستطر فائل ہے اور ہم ضمیر یہ مستثناء منہ بارفجار ہے عذاب علیم یہ مصول صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا بشر فائل امر کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے اللہ حرف استثناء ہے الَّذِينَ اسم مصول آمَنُوا فَيْل ضمیر اس کا فائل 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 من کر معتوف انہالے وَعَتِفَة اور عَمِلُوا یہ بھی فائل ہے ضمیر اس کا فائل ہے اسوال حاتی مفہول بھی فائل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فائل یہ خبریہ ہو کر یہ معتوف پھر معتوف ہالے اپنے معتوف سے مل کر یہ صلح ہوا اس میں الَّذِينَ اسم مصول کے لیے اور پھر مصول صلح مل کر یہ مبتدہ بندے گا اس کے بعد لاہم آپ فجار اور ہم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ شبہ فیر مخصوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم اور عجر محصوف ہے غیر مضاف ہے ممنون مضاف علی پھر مضاف مضاف علی مل کر یہ اس کے لیے عجر ان کے لیے صفت ہو جائے گا محصوف صفت مل کر یہ مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیاں ہو کر یہ خبر ہوا پھر بشیر فیل کا اور بشیر فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا حضیر طلبہ اس کے ساتھ جو ہے ہماری یہ صورت بھی مکمل ہوگی اور یہ سبق بھی ہمارا تکمیل کو پہنچا اس کے ساتھ ہی میں ازازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی